کسان بھائیوں آج آپ کو بتائیں گے ہم جو بالیاں نکل کر آتی ہیں جیدہ ترہ آپ دھان میں دیکھ رہے ہیں کس دانے لال اور کالے سے دکھائی دیتے ہیں کسان ساتھیوں لال اور کالے دکھائی دیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو پیداوار کی گڑبتہ ہے وہ جیدہ حد تک گھڑ داتی ہے اور ہمیں مارکٹ سے ریٹ اچھے نہیں ملتے اور دوسری چیز اس میں کس دانوں کے اندر دانا ہی نہیں بنتا جس سے وہ دانا کھالی رہ جاتا ہے اور ہمارا کافی زیادہ لاؤس دیکھنے کو مل جاتا ہے تو کسان بھائی تری طریقے کے فنگی سائیڈ دکان سے لے کے ڈال لیتے ہیں تری طریقے کی دوانییں کسی نے پروپی کو نہ جول دے دیا کسی نے کچھ دے دیا کوئی امیشٹوٹ ٹاپ ڈالتا ہے کوئی نیٹیبو ڈالتا ہے مگر کسان بھائیوں یہ جو بیماری آپ کے دانے کے اندر کالی ہے لال ہو رہی ہے یہ نہ تو نیٹیبو روک پائے گا نہ تو امیشٹوٹ ٹاپ روک پائے گا میں آپ کو کھلی بات بتاتا ہوں دو لفظوں میں کسان بھائیوں بات کیا ہے یہ ہم بیرائیٹی ہو چکی ہے آنے والے دور میں یہ کہہ رہے ہیں یہ جنرنیشن پرابلم ہو چکی ہے کچھ کا کہنا یہ ہے کسان بھائیوں کہ یہ کوئی سی دبا سے نہیں رک پائے گا کسان بھائیوں یہ بات بھی حقیقت ہے کہ زیادہ تر اس کا کنٹرول مشکل ہے مگر اس کے لیے جو بیشٹ فارمولا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا جو زیادہ حد تک کنٹرول اس کو کر سکتا ہے انتہ کسی ادر دوا میں آپ پیسہ برباد نہ کریں اور اپنا ٹائم خراب نہ کریں کسان بھائیوں اس طریقے کی اگر دیکھ کر ہو رہی ہے تو آپ کو مارکیٹ میں آتا ہے ساف ساف جو آتا ہے کسان بھائیوں اس کے اندر کاربنڈ انجائم بارہ پرسنٹ اور میں ان کو جیب ترے سٹھ پرسنٹ یہ دو ٹیکنیکل ہوتے ہیں کسان ساتھیوں پرتی اکڑ کے حساب سے ساف لینا ہے کسان ساتھیوں اور پروپی کونہ جول پروپی کونہ جول جو ٹلڈ آتی ہے ہماری پچیس پرسنٹ والی کسان ساتھیوں آپ کو تین سو ایمل پرتی اکڑ کے حساب سے اسے لینا ہے دونوں کو مکس کرا کے آپ کو اسپرے کرا دینا ہے کسان ساتھیوں اور کسان ساتھ والیوں اگلے ہفتے میں آپ کو کیا کام کرنا ہے اگلے ہفتے میں کسان ساتھیوں آپ کو کرنا ہے جو ایم پیتالیس آتی ہے جن میں مین کو جیب آتا ہے کہ کسان ساتھیوں 72 پرسنٹ آپ کو ایم پیتالیس آدھا کلو پرتی اکڑ کے حساب سے ایک ہفتے بعد دھان پر دوبارہ اس پر گھما دینی ہے کسان ساتھیوں ایم پیتالیس جو بجار میں آتی ہے کسان ساتھیوں یہ اس دھان کے لیے بیشٹ فارمولہ ہے آپ ترہی طریقے کی دوانییں الٹی سیڈی دوانییں مارکیٹ سے لے کے دالتے رہو گے اپنا پیسہ بھی برباد کرتے رہو گے اپنا ٹیم بھی کرتے رہو گے تو اس لیے الٹی سیڈی آپ دوانییں نہ ڈالیں ڈائیکٹ اس کا چناؤ کریں آپ کے بہت حد تک دانہ کنٹرول ہوگا اور بہت ہی بہترن آپ کو ریجل دیکھنے کو مل جائے گا تو آج کی ویڈیو میں اتتا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے نمسکر